موسیقی 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 الموسیقی ہے ڈانی پاور چارج شرمن نیان میں پرتی شر شیر ٹوٹا ہے اس گراؤٹ میں سب سے زیادہ نقصان کیسے ہوا ہے یہ سوال میں ویلی رو سرچ آن لین کے سی او دھریندر کمار بتاتے ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوئے ٹریڈرز کا اڈانی کا اپنا ہولڈنگ ہے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہی بھاری نقصان جھیلنا پڑا ہے یہ چھوٹے وقت کے لیے نویش کرنے والے لوگوں کا نقصان ہے اور لوگوں کے لیے کہے تو ویک اپ کال بھی ہے آسیب بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اڈانی کی سمپتی نیشن ویلت ہے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اڈانی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو کم وقت کے لیے یا سٹے کے طور پر شیر کھریدتے ہیں ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے ادھارن کے طور پر اس بات کو الاسان بھاشا میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی وقتی نے دیڑھ سال پہلے ایک شیر سو روپے میں اور سومبار کو پہلے اب تک اس شیر کی قیمت آٹھ سو روپے ہو چکی ہوگی تو سومبار کو شیر کی قیمت چھے سو روپے رہ جانے کے باوجود وہ ویکتی آورال فائدے میں ہی رہے گا بات سمجھئے بھئی اگر کسی شخص پچھلے سومبار کو ساڑھے سا سو روپے میں ایک شیر کھریدتا ہے اور آج وہ شیر پانچ سو روپے میں رہ گیا ہے تو یہ نشچی طور پر اس کا نقصان ہوا ہے یعنی کہ جو پرانے جو پرانے کھلاڑی ہے ان کو اتنا نقصان جھیلنا نہیں پڑا ہے جتنا نئے کو ایک خبر سے اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا اس کا جواب دیتے ہوئے درندر کہتے کہ ڈانی کے شیروں کی قیمت پچھلے ایک سال میں بہت تیزی سے بڑی ہم نے دیکھا ہے کیسے ایک دم سے اوپر پائدان پر آگے لیکن اس کمپنیوں کی پبلک شیر ہولڈنگ یعنی لوگوں کے خریدے ہوئے شیروں کی سنکھیہ ابھی کم ہی ہے جب یہ کمپنیاں چھوٹی تھی تو تھوڑی سی خرید پر دام تیزی سے بڑھ گیا تھا لیکن آج پونجی زیادہ ہونے کے باوجود لوگوں کا بھروسہ ہے کیونکہ مارکٹ کیم تو زیادہ ہے لیکن شیر کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے درندر بتاتے ہیں کہ شیر بزار میں دو قسم کے نویشک ہوتے ہیں پہلے خوب جان پرک کر پیسہ لگانے والے دوسرے شیر کی قیمت کی رفتار دیکھ کر پیسہ لگانے والے ایسے میں کم سمیہ میں بڑھوٹری کے بعد جب گراؤت شروع ہوئی تو نویشکوں میں کہے تو ایک بھگدر مچ گئی ہے بزار کے تھمکنے سے لوگوں کا بھروسہ ضروری ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اب یہ جو ریکاوری ہے کتنے جلدی ہوتی ہے خبروں کے لئے آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں اور دیکھتے رہیں آج شام پلس